اس سسٹم کی جو ریلائیبیلیٹی ہوگی ر سس it will be equal to r1 multiplied by r2 so on multiplied by rn یعنی اگر آپ کو n سسٹم لگے ہوں میں تو ان سب کی ریلائیبیلیٹیز کو آپ multiply کریں گے یعنی دونوں کا چلنا ضروری ہے and gate ہوگا یعنی دونوں سسٹم چلیں گے 1, 2, 3 تینوں کے تینوں یا یہ چار ہیں یا n اگر سیریز میں لگے ہیں تو سب کا چلنا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک بھی بیٹھ گیا تو اس لیے اس میں ہم ریلائیبیلیٹی کس طرح سے model کریں گے and gate کے ساتھ model کریں گے اور and gate میں کیا ہوگا product آئے گا یعنی سب کی ریلائیبیلیٹیز کا product تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ rs جو ہوگا r system کی جو ریلائیبیلیٹی ہوگا it will be the product pi means product i equal to 1 up to n into r of i اچھا اب اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے overall system کی ریلائیبیلیٹی کم ہو جائے گی یہ ہم دیکھتے ہیں calculating the reliability of a series system اب ہم calculate کرتے ہیں اس کو جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے example دیا ہو ہے کہ system three subsystems are reliability wise ہم تین subsystems کی calculate کرتے ہیں system subsystem 1 کی کیا ہے 99.5 subsystem 2 کی ہے 98.7 اور subsystem 3 کی کتنی ہے 97.3% یا 0.973 یا 97.3% for a mission of 100 hours what is the overall reliability of a system for 100 hours mission اب اس میں آپ دیکھیں ان تینوں کو multiply آپ کو کرنا ہوگا تو کہ overall system کی reliability کتنی آتی ہے 95.55% یعنی ان تینوں سے کم یہ ایسے یہ جیسے series میں آپ resistance جوڑتے ہیں تو مطلب یہ آپ اس کو فیلال اس پہ رہیں کہ اس میں جو series میں آپ کے پاس overall system کی جو reliability آئے گی وہ آپ کی جو ہے آپ کی 95.55% یعنی آپ کی جو کم سے کم ہے اس کے اندر اس سے بھی کم آگئی یعنی overall system کی آپ کی reliability کم ہو گئی ہے so کمپونٹ 2 کے ہے 0.8 اور کمپونٹ 3 کے ہے 0.9 تو اوبرال سسٹم کی کیا بنتی ہے سیریز میں 0.504 اب اگر آپ کمپونٹ 1 کی ریلیابیلیٹی بڑھا دیتے ہیں یعنی آپ 0.7 سے اس کو 0.8 کر دیتے ہیں تو اب آپ کی اوبرال ریلیابیلیٹی کیا بن جائے گی 0.576 بڑھ گئی ہے اچھا اب آپ نیکسٹ سٹیپ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ صرف کمپونٹ 2 کی ریلیابیلیٹی بڑھائیں یعنی 0.8 سے 0.9 پہ چلے جائیں 0.567 یعنی 56.7% یہ اوبرالے سے کام ہے اور اگر آپ کمپونٹ 3 کی اگر ریلیابیلیٹی بڑھائیں صرف باقیوں کی نام بڑھائیں صرف کمپونٹ 3 کی بڑھائیں تو وہ ریلیابیلیٹی آپ کے کتنے مرگی 55.5% تو ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ریلیابیلیٹی کب بڑھی جب ہم نے کمپونٹ 1 کی یہ والا سیکنڈ جب ہم نے کمپونٹ 1 کی ریلیابیلیٹی بڑھائی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کمپونٹ جو کہ آپ کا سب سے ویک ہے یعنی a chain is as strong as its weakest link جو ویکسٹ کمپونٹ بہن ساتھ ہے کمپونٹ 1 اس کی اگر آپ ریلیابیلیٹی بڑھا دیں گے تو آپ کی اوبرال سسٹم کی ریلیابیلیٹی بڑھ جائے گی that is the concept of this table اچھا ہم یہ دیکھیں یہ شو کر رہے کمپونٹ 1 کی ریلیابیلیٹی بڑھانے سے ہمیں ہماری پاس جو اوبرال سسٹم کی ریلیابیلیٹی ہے وہ سب سے زیادہ بڑھی ہے اس سے کے بعد کمپونٹ 2 ہے پھر کمپونٹ 3 ہے جو کہ already بہت زیادہ ریلیابیل تھا آپ نے already ایک ریلیابیل سسٹم کو further ریلیابیل کیا تو اوبرال سسٹم پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا اوبرال سسٹم پہ تب فرق پڑتا ہے جو آپ جب آپ اپنے جو highly unreliable سسٹم کو ریلیابیل بنائیں تب آپ کے اوبرال سسٹم پہ زیادہ فرق پڑتا ہے this is the basic concept in series system اور دوسرا concept آگے ایک اور important ہے کہ اگر آپ کمپونٹس کو بڑھاتے چلے جائیں سیریز میں دو گالے ہیں تین لگا رہے ہیں چار لگا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے اوبرال سسٹم کی ریلیابیلیٹی کم ہوتی چلی جائے گی تو یہ گراف اس چیز کو شو کرتا ہے اچھا جی یہ جیسے یہ table کی فارم میں بھی شو کر رہے ہیں component 0.95 2 لگا دے 0.9025 4 لگا دے 0.81 10 لگا دے 0.59 59% ریلیابیلیٹی رہ جائے گی یعنی سیریز میں جتنی زیادہ add کرتے جائیں گے اتنی ریلیابیلیٹی آپ کی کم ہوتی جائے گی اچھا